دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینن حتا تسکنہو ارزکاتو ان وتمتے اہو فیہا طویہ یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ قائمِ عالی محمد صلوات ہو میرے بادشاہ دیزت ورزمت جتنے ہو ایک اتنی صلوات پڑھو سارے صلوات بے سو کوشش کرو ایک پھر صلوات پڑھو سارے صلوات بسم اللہ چندہ مجلس اچھے ہیں مجلس ہے ستمہ تاجدارِ ولایت فرمیندن کنجوس اور انسان جڑا ساڑی ذات خوش ہو کے درود نہیں آباد رہو زندہ ہو سلامت رہو دعا ہے کہ اللہِ ذکرت ونیا نسلہِ جاری اور ساری فرمائے بھائی جی میں نوے کھو پیچھے کے وے دیو دعا جتنی بڑی کیوں نہ ہوئے سہبان و محتاجِ آمین ضرور ہوتی توجہ ہے میرے پچھلے آباد انسان دی زندگی ہے جتنی آمین دی وقت و اہمیت ہے پیچھ صاحب اگر پتہ لگ جائے تو قیامت تک بندہ جمعہ صاحب آمین آمین آدھر ہے تو زندگی خاتم دے میں امام دے فرمان دا سہارا لیلوان ہو سکتا ہے میری بات جتنی طاقت نہ ہوئے جتنی امام دے ہو یقیناً ایسا ہی ہے ایک بندے امام تو پوچھئے مولا شیطان چار پاس ہوں آسی تو میں کی نویساں بچ ساں کے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے گا تو میں کہاں جاؤں گا مولا فرمایا اختیار اسے چار پہ ہے اور اللہ نے سمتیں چھے بنائی ہے آگے پیچھے اوپر اور نیچے بھی ہے مون میں ویکڑا ہے توسی کتنی کی مجلس سنی ہے کتنا ایک بیدار ہو کتنی دوڑی توجہ ہے مولا میں اٹھو تلو بچ ساں کے میں مولا فرمایا سجدے میں سر نیچے رکھو تب بھی بچ جاؤ گے دعا میں ہاتھ اوپر کر لو تب بھی بچ جاؤ گے تو نہیں سمجھائی میرے چونہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہے میں پھر آقنا لکھ بندے کو یجب کوئی کونج میں فیل نہیں ہو رہے jy Marketing کچھ جی رہی ہے اینج پریشان نہیں بھی میں تعمیل کر دیں میرے محترم میں نے ویک ہو کوئی بھی بار انہیں یادا جڑ بھی آیا مجلے سے چیہ سی تو ان ٹھاندی نہیں جڑ آوے تو اس نے پاسے ویک ہو دعا میں آتھ اوپر اٹھا لو تب بھی بچ جاؤ ایک آمین جڑی ہے وہ حاصل عبادت ہے میں ہی گل بڑی باریک جی کرنے اللہ کرے تو اسے سمجھو آمین داتے کسے مکتب مذہب فرقہ یا تعلق نہیں کسے دن آمین تو کوئی کسے نہیں داتے میں دعا کر دا ہوں تو اسے آمیت تکلیف فرماؤ مالک بیمارن شفاہ تا فرماؤ بانی مجلس عزت مابالی مرتبت برادر زیوکار میرا بڑا بھائی بڑا ہی پیارا تعلق آپ ہی بانے ہی آسی مہت امران شاہ باقی سارے ذاکر ذاکرن میں بانی ہیں وہ بھی بانی ہیں پھر عرفان بھائی مالک توفیقات جزافہ فرماؤ خاندان دے مر امین دے در اجات بلند فرماؤ آتی بھائی دے والد دے مولا در اجات بلند فرماؤ بہت بڑی عظیم موتبر تے آخری دعا ذکر شروع تمام سہبان دے حق کچھ میں نہیں سمجھ دا پورے ملک کچھ کیا پوری دنیا جو کوئی ایسا مالک اس مومن مومنہ زدار ماتمنہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روزے دا زبار اجازت ہے ایک بات فضیلت دی گزارش کریے جنہا آمین موترم مہن میں کیا ہے کیونکہ جڑا ذاکر اٹھیا ثبوتیں آئے ہیں آغاز مجلس تو پہلے دے تو اس جناب سیدہ دی بات ہی کیتی ہے ایک کی سطر میں بھی جناب ایسا یہ دادی فضیلت دی بندیاں چودہ سو سال تو نا جی بابا جی پیرزیں نظمہ لکھیاں سترہ لکھیاں اشعار لکھے صفے کالے کیتے اینا دو ہستیاں تا موازنہ کیتا لیکن نتیجہ آمیز گفتگو کسے تو نہ ہوئی میرے پچھلے صاحبان کے ان دو میں بڑا کون ہے میں کیوں دسا ہوں دو کیڑے نہ آگے خود آ رہے ہیں اور تُسی مادی جولی چوزدہ رہو انہ سمجھ جاؤ کے میں پیر آدھا بندیاں صفے کالے کر دیتے بندیاں سیاہی ختم کر چھوڑی نہ اتنا کچھ لکھیا فیصلہ نہ ہویا کہ دو میں بڑا کون ہے بوری علیہ وآلہ میں لکھاں ارباں کروڑاں سلام پیش کراں لاہور بادشاہی مسجد دروازے تھے ستیو علید سچے فقیر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نو اس کلم چایا کاغذ دے سینے تے کلم دے نوک رکھی اس دو لینہ لکھیاں تے بیس ہی ختم کر دیتی اسا کہا جاہل مولوی مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ جنہیں اندر علی بستا ہے ہاتھ چاہے ہاتھ چاہے ہاتھ چکر ہو حیدری آپ آدھ رہو زندہ و سلامت رہو جناب ماہ حسین دی ساتھ تے خیرات رکھے جناب اے فرانٹلہ بھی ہاتھ چانا میرے سردہ مریم کا بھائی پہلی سطر تے ہمیشہ شیر دا اصول ہے کہ پہلی سطر تے اگلی بات وزنی چنگے مجمع دبی یہ اصول ہے اچھی بات تو اچھی بات پھر آ جائے وڈی تو پھر داعت بھی وڈی ہونی چاہیتی اس گال کیتی تے کمال نہ کر دیتی اسا کہا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مہا حسین دی ہمیشہ سلامت رکھے میرا سردہ نا 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 میرا سردار کوئی نامی علی شامر نل تو چاہ سے تو علی دکات نہیں اگر بندے بیٹھے یا علی یا کیا تو کوئی یا رحمہ محمد معصوم باپے دکات کوئی علی دی فرق ہے جو تُسی یا علی یا کھو یا علی نہ کھو بولو میرے سردار بولو کوئی کا مو بھیڑ گئے ہو میرے چلنا تفسیر نور سکلایا نے تیرے پنجمہ امام دا فرمان لکھا ہے تیرے مذہب شیادی آسمان جتنی بڑی کتاب ہے تیرے پنجمہ امام دا میرے دادے علی دا نا سنکے بندہ نہ وہوا نہ ما شاء اللہ نہ سبحان اللہ کسے نارے دا کوئی جواب نہ دے بے ہاں مگر نام علی سنکال ہر کسی مسکرہ ہٹ اپنے لبوں پر بکھیر دے اس کا یہ مسکرانہ پچاس سال کی نمازِ تحجز زندیانہ سنکال پچاس سال کی نمازِ تحجز سے زیادہ سوا بھائی یہ میں ایک کے سطر ہو اور سنو تو ایک سطر مسئبت دیا کیا میں پہلے ہی آگا جبانی ہوں تکے مہترم دی زندگی تراز ہوئے انہاں فرمایا کہ کوئی نہیں پڑھو دوسری لیکن میں ہی تو توری محبت میں جلدی چھوڑ رہے ہیں میرے سلطان پڑھو ہی پڑھو میں پڑھ رہے ہیں ہمیں ذاکری کی تھی کیڑا چھوڑا لگا ہمیں ایک لکھ تریوی ہزار نو سو ننانوے نبید شافید اناہ مصطفیٰ کیا با کیا کہ تجھوے کو میرے ہوتے اگلی کہل کریے میرا سردار ایک لکھ تریوی ہزار نو سو ننانوے نبید شافید مصطفیٰ گھر آکے جس عزتدار بی بی دی چادر تو شفاہ منگے اسے شریعت میں بدول کا آیا جاتا ہے اور چادر تو شفاہ بھی اس خود منگوائی آئی بھئی مدینہ دے بزار دو بندے کھڑے آنتے اناہ ایک بندے دوسرے ناکھیا جی مبارک ہوئے تسی بھی درودہ لےو میں بھی درودہ لہا تواری سونی چھوپ دی قسم ہے نہ پہلے تے درودہ نہ دوجہ تے درودہ کھیلتا بیٹھا میرا جان نہ بول میرا ناہ کھیلتا بیٹھا نہ پہلے تے ہا نہ دوچے تے ہا جانا میں نے بیک آپ اسے نکال کرو میرا سردار مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو وہ کولو سلمان لگ گیا سلمان دا تے پتہ ہی نہیں بولو تو صحیح میرے سردار سلمان دا تے پتہ ہی نہیں کولو سلمان لگ گیا سلمان درجہ منیت فائزے جس نبی فرمایا ہی نا الفاتمہ تو بزات منی اسے نبی آ کیا ہی ہے حسینو حسینو اسے نبی دی زبان ہی نکلایا سلمانو سلمان بنیت فائزے اسے نبی درستہ اسے قلقہ خیر ہوئے کے کلنا پہ یا ہوں دیا اسے قلقہ جی بھائیو رہاں تبی درود ہے تبی درود ہے اسے قلقہ جی وہ کیوں ہے اسے قلقہ شو دی دہور ہے کون ساڑے بغیر چلاؤں گار جلے جاؤں تو پھر سوچے ہیں میں کیا آگیا ہے کون دا ساڑے بغیر بجھے دی دے درود اسے ہی تہائیں وہ درود بھائیوال اگو سلمان ایک بڑی بری گل کی تھی سلمانہ کیا درود اتنا سیانہ ہے وہ شکل دیکھ لیتا ہے کس پہ آنا ہے کس پہ نہیں آنا انجڑ خاموش بیٹھ گئے میرے صاحبان اسے کہا رشتہ دار جو اسی آئے تھے ساڑھے تھے نہیں تو پھر کس تھے انہیں دعوی رشتہ اللہ کیا کہا رشتہ دار ہے تو ساڑھے تو درود ہے سلمان صدر نبی دبوہ دیا کہ سلام علیکہ سلام علیہ درود سلام دے بات پہ دی باہر پورا مدینہ درود کوئی سادہ بندہ تیرے آئی نہیں کوئی فیصلہ تو سی فرماو کون درود ایچ ہے کون درود ایچ نہیں نبی فرمایا اچھا انہیں فیصلہ مسلح پایا سلمان پریشان نہ ہو یہ جو میری زبان ہے یہ وحی بولتی ہے جو وحی بولتی ہے نقلقہ اس پاندے دیجنی زبان ہون بھی نہیں کماینت کو ان الحوا یہ وحی بولتی ہے جو پچھلے ساہبان جو وحی بولتی ہے میں ہونے مالک تو پوچھ لینا بھئی کس تے ہیں کس تے نہیں اللہ فیصلہ کر کس تے ہیں کس تے نہیں فرمایا اگر فیصلہ کرنا ہے یہ جو رشتے دے کہ خود درود پر صاحبہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری کی بنا پر تو پھر آؤ فیصلہ کریے جبری فلنسلہ جبریل جبریلہ سلام علیکہ سلام اللہ درود و سلام دے بات پہ آدائی فیصلہ اتھے ناوسی اتھو اٹھ دھید پوئے تجا آیت تطہیر پڑ ازن دخول مانگ اس کی یمنی چادر لو اس میں خود بھی آؤ اس میں علی کو بلاؤ اس میں حسن کو بلاؤ اس میں حسین کو بلاؤ اس میں حسین کو بلاؤ اس میں فاطمہ کو بلاؤ پانچ اکٹھے ہو جائیں گے نور چادر سے نکلے گا ارشنال ٹکرائے گا ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے یہ چادر کے نیچے کون ہے تومی حسین علی بھی حسین حسنی عوزی حسینی عوزی نہ میں تیرا نہ جةسہ نہ علی دہ جہسہ نہ حسند جہسہ نہ حسین دہ جہسہ میں اقصہ ہم فاطمہ تم وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ ہیں یہ اس کے بابا ہیں یہ اس کے بچے ہیں یہ اس کا شوہر ہے میں زمانے دے جاہل مولوین درس دے سا کہ رسول کے رشتہ دار پر درود نہیں ہے پتہول کے رشتہ دار پر درود رسول دے لگ دیتا درود نہیں میرے مولا دے بہت پیارے اور سریل دا کر دیامت تک سلوات پڑھو سارے ساہد بہت پیارے سے دے لگ دیتے درود توجہ توجہ حاتسی توجہ حاتسی دکھئے دکھئے میرے سین بات اگلی مشکل کر لگا چادر تلے پانچ کٹھے ہوئے تلے نور نکلیا نا میرا جان پہ آپس میں بات نہیں کرنے میں نوں جو سنو چادر تلے پانچ کٹھے ہوئے نور چادر چو نکلیا اتھے بنج کے ٹگر آئے ملائکہ پوچھے استادِ ملائکہ یہ کون ہے جن کا نور ہم پر ہاوی ہے بہت شکریہ یہ کون ہیں جن کا نور ہم پر ہاوی ہے تم تو جاتے رہتے ہو بتاؤ یہ جنابِ سیدہ کے گھر سے نور ہے جب ہیلدہ جواب تے شایدی نور گھر سے ہے میں دروازے کنو کر ہوں گھر والے سے پوچھنا آئے گھر والے سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ نور کیسا ہے ہون تو سی مجمع دیکھ رہا ہے علی بھائی ہون سی سمجھنا کہ کون میری بات یہ تک فالو کریا ہون مالک تعرف کروایا کاؤسفر کے پانی سے پھر وضو کرو ہجاباتِ سلسبیل کو پھر لٹکاو درودوں کی بارش تم بھیجو تارو فینا دمائے کروین اللہ کہ یا ملائکتِ و یا سکان السماواتِ یا ملائکہ اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوق انی ما خلقتو سماعاً مبنیتاً ولا عرضاً مدھیتاً ولا کمراً منیراً ولا فلکاً یدوراً ولا بہریں یجری ولا فلکاً یسری اللہ فی محبتِ آولا الخمسط اللہزین ہمتا تلقیزاً مالک پہ آدھا ہے یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے یہ جو ہوا کو چلایا ہے یہ جو بادل کو برسایا ہے یہ جو پانی زمین پہ آیا ہے یہ جو انعا جگایا ہے یہ جو انسان کو چلایا ہے یہ جو آدم کا سجدہ تھا یہ جو فرشتوں کا سجدہ تھا یہ جو آدم کا سجدہ فرشتوں نے کیا تھا یہ جو نوہ ستے پانی آیا ہے یہ جو ابراہیم نے خواب بکھایا ہے یہ جو اسماعیل پہ سوری چلوائی تھی یہ جو عقوب کا رونا سکھایا تھا یہ جو یوسف کا کومے سے بچایا تھا یہ جو موسیٰ کو دریا پار کر آیا تھا یہ جو عیسیٰ کو سولی سے اٹھایا تھا یہ سرا سے سریا یہ عرض سے فر سے یاد رکھو ملیکہ ہا اولائے الخمسط اللہ زینہ حمدہ تلقیسہ جو 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 بنایا ہے ان چادر والوں کے صدقے میں ہاں تجھے ہاں تجھے ہاں تجھے ہاں تجھے ہاں تجھے ہاں تجھے ضروری تھا نہیں جو میں عطائی پوڑا کرنا پھر تسیداد دے ضروری تو نہیں نا میرے صدقے میں اے جو بنایا ہے نا چادر علی نے صدقے چھے بنایا پھر جدو دین نو ضرورت پہی نا تو پھر سچے بھی تھے یا پانچ نکلے بندے آدھیں لوگ مسلمان ہیں دی ماں والوں نہیں مندے آو میں شکہ مفید دی اور روایت پڑھا جس تک کوئی انکار ہی نہ کر سکے ام المومنین حضرت یا شکلو کی سے پوچھے بی بی آپ فرمائیں کہ جب مباحلہ ہوا تھا بندے تو مدینے میں ڈھیر سارے تھے رسول ان چار کو صرف لے کے ساتھ کیوں گئے چیمہ صاحب اپنا محلہ سنبھالو یہ بول گھٹ رہے تھا میں تو ان پکڑ لینے پا رہے کیوں نہیں بولے تو لینے ہوں تھے بندے تھا ڈھیر سارے ان لیکن اے چار نبی کیوں لے کے گئے فرمایا جب مباحلہ کے دن آیا نبی میرے گھر سے جب چلے نا تو نبی بیٹی کے گھر گئے سمجھنا ام المومنین دوائیان انہاں فرمایا کہ یوں رسول نے چادر پکڑی اور کہا کہ علی بطول اور میرے دو بیٹے اس چادر کے نیچے سے گزرو ہن بی بی فرما رہے ہیں بھئی اتنے کیوں لے کے گئے ہائی ہائی جب اس چادر کے نیچے سے گزرے نا بی بی اس عورت نے فرمایا ہن یاد رکھیں جب اس چادر کے نیچے سے گزرے پھر مالکہ کیا انما یرید اللہ ہو مالک تو گواہ رہنا میں تیری توہید واسطے بھرے مدینے میں چون تیری اور اپنی صداقت دی گواہی آستے وہ لے کے جا رہا ہوں جن سے سچا نہ کوئی تیری نگاہ میں ہے نہ کوئی میری تو ہائی دری اور نبی پاکا کیا سویرے موبال ہے موبال ہے وہ یہاں کیا بات سرکار موبال ہے تو کوئی تعریف ہی کرو تو موبال ہوں دی کی نبی فرمایا ہے نہ تلوار چلے گی نہ چاکو ایک بڑا باریک جائے شہرہ ہے شاید ہی کوئی سمجھے ایک مندہ پیچھے خلاص ہے وہ بات میں تا ویسا نبی فرمایا ہے تم نہیں جاؤ گے شہید ناصر باس تے درجات پہ لاندھو گئن اوپڑ دیو دیان بندے زور دا پیر زمین تے مارے جہاں میں نہیں جانا چاہتا آپ لے جاتے ہیں اے بندے جنے نہیں بولے تو سی بھی سیانے ہو جہاں میں جانا چاہتا ہوں آپ لے کے نہیں میری غربت ویک یا نبی اللہ ہنجھتا نہ کھا ہنجھ نہ کھا لے جا نبی فرمایا ہے نہیں ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوساکم جو اس میار پہ پورا اترے گا ہم اسے لے کے جارے ہیں سلمان موبالے لیلاتینے کے لئے مدینے پہ ویکھا موبالے جھو تھا کیونکون کا ایسی چار پانچ مندے ٹولہ بڑھا ہے وہ سا کہا جی ویسو سرکار تُس سے بھی سویرے موبالے سلمان پوچھیا وہ سا کہا جی اب آہو جی وینات ہے کو تیاری وہ سا کہا بالکل سوٹ ریڈی ہے سویرے سویرے ساتھ رہے لیں کلویسا ہے سلمانہ کیا سرکار تُس پورا سار تیار مدینہ پھر نبی فرمایا اے میرا پیغام ہی مدینے دے چوکے جا کے پڑھتے اگو پھر جڑا ہوئے ہو دی مرضی ہے سلمان آگیا مدینے دے چوکے پیغام لے کے پڑھیا سلمانے اتھو میں گلہ پڑھ دا اوہ اس مدینے پڑھے ہے میں دھوان سڑا ہوا اتھے بنیادے موہ لے گئے یا انتے قرآن دی قصہ میں تجھے ہشاش بہشاش ہو جاؤ گے سلمانہ کیا مدینے آلے میں سلمان نوکر مصطفیٰ جاروب کشے دروازہ سیدہ آئے جاروب کشے دروازہ سیدہ میرے کول نبی دا ایک سنے ہیں سارے پھجیوں سنے ہیں سنے سننا سلمانہ کیا نبی اللہ دا پہ آدھے کل میدان مبالا ہے جس جانے کھولی اجازت ہے لیکن یاد رکھنا مامے کوئی عربی ہے مامے کوئی اجمی ہے مامے کوئی آپڑا ہے مامے کوئی بگانہ ہے مامے کوئی گورہ ہے مامے کوئی کالہ ہے مامے کوئی ارشی ہے مامے کوئی فرشی ہے مامے کوئی سونہ ہے مامے کوئی کوجہ ہے مامے کوئی چھوٹہ ہے مامے کوئی بڑھا ہے پامے کو اچھا ہے پامے کو برا ہے پامے کو نیکے پامے کو بدے پامے کو سہر ہے باہو نے کوئی سالہ یاد رکھئے کل میدان مبالہ جو زندہ واپس ہو آئے گا جس مادی جونی جو کل دے دل تک جھوٹ نہ اے ہاتھی مامی رضا دے روزن اربانج محصوبہ جنب بنانا ہے اکبر دشا بادشاہ بابا ساتھ خیرات رکھے دی اے دری کل زندہ ہو واپس آسی اللہ کوئی سب سے اجاز پلے کل ہو آسی جس مادی جولی تو ہے تک اوڑ نہ مارے میں جو تونی تک لوگ کیا کنجرے سچی ہو باہر آہو اندر کوئی آسی بولو اندر کوئی بات سی میرا سردار میں ختم کرنے بعد چلو میں تونے ایک اور مزال نہ سمجھاؤ جیڑے بندے آنا تیار کیا سا ونجھنا ہی ونجھنا ہے ونجھنا ہی ونجھنا ہے ونجھنا ہی ونجھنا ہے انہ جلے اعلان سنے آنا تو پوزیشنیں ہو گئی اکے جائی آئی جیتے نام بڑا مندر شوق آئی نہ تلوار نہ تیر ایک بندہ مجلس تھے آیا زاکر آئی مجلس پڑھنا ہے مثالیں چلو میں تو انہاں اپنی مثالیں میں گھروں نکلیا نا میرے نا لکشا گر تیاری وہ گھروں جلے گھڑی ٹوڑی نہ بھی رون جا ہوئی وہ ٹوڑی جلے ایک کلومیٹر بعد میں انہوں لا چھوڑیا میں کہا تو لگا جا تو نہیں جانا انہوں گھر دا سی بیٹھا بھی اسطاد اور انالا بڑا پاریک بندہ جلے سمجھ سی او میں تھوڑی در بعد فون کی تا میں گھر پہنچ گیا گھر پہنچ گیا میں گھر دیا ان کی آکھیب ہے تو تے نالا ہوں اکے انہوں پوچھا تھے میں انہوں نے آکھیب ہے گھروں گھڑی ٹوری ایک کلومیٹر سی چلے اکبال ٹاؤن باہر نکلے اسلام آبادوں تھے میری طبیعت خراب ہو گئی جیڑے بندہ خڑنا بولیا میں شکایت جناب سیدہ کے کرسان تیرے بیو دی عزتہ جملہ پڑیا تے بندے بولے کیوں نہیں جیڑے بندے ساری راتی سوٹ ستے کر دے رہے جلے سچے لائکے نبی ٹوری تھے سلمان انہوں نے موڑے تیاترہ کیا گا تُس ہی کیوں نہیں گئے کہ میری راتی طبیعت خراب ہے میری راتی طبیعت شگر دا پیشنٹ آن اچانک چاڑ گئے نہیں پتہ لگے نبی فرمایا علیمین پوتر دے حسن حسین کس دے پوترین نبی دے پوترین اب نہ آئنا نبی دے پوترین ایک منٹھے رو جمل دا میدان تلواراں پہ یہ چلے نبیر المومنین نے نیزہ دیتا جناب محمد حنفیہ نوراکھا کہ سو بندے دا محاصرہ اٹھتے جناب محمد حنفیہ گئے محاصرہ نہ ترٹے آتے واپس آگئے امام حسن علیہ السلام گھوڑے تھے بیٹھے فرمایا میرے بابا کا فرمان اتنی دیل کے لی رکا کیوں ہے وہ اٹھ کے پاؤں کٹے کیوں نہیں نیزہ پکڑیا تو سرکار گھوڑے تھے بیٹھے تھے بھج پہ گئے سو بندے نمار کے پیر کٹ کے واپس آگئے نیزہ تو خون نظر ہے تو جناب محمد حنفیہ اپنے ہاں پہ جا کیا کہ مجھ سے نہ ہوا حسن بھائی سے کیسے ہو گیا علی گھوڑا ٹو رہا جیڑا دل دیا پڑھ دائے وہ امام ہے علی گھوڑا ٹو رہا پتر دے موڑے دے ہاتھ رکھ گیا ہونا حسن سے تھا تم سے نہیں تھا بابا کیوں فرمایا تم چھوٹے جری کے بیٹے ہو وہ بڑے جری کا بیٹا ماں حسین دی ساتھ لو کسے کمینے تھے وہ احتاج نہ کرے یا عزت الرسول تبولیا اے دری تم مرتضاء کے بیٹے ہو وہ مصطفیٰ کا بیٹا پتر نار علا کے طور پہ میرے سردار بھرپوت توجہ پتر نار علا کے طور پہ میدان مبالہ چاہ گے اکین الویک ہیں رسول دروس کے دکانڈ ہوئے جنت البکیڑ مو ہوئے تھے اے ساتھ مسجد مبالہ آن دی اگر کوئے ہے بہر زائد تو میرے کہوائی جناہ اے ساتھ مسجد مبالہ سامنے نجر آن دی نصارہ اگے جناب سیدہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بدول خیر النساء کے بعد علی مرد باعث ہوئی سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا ایک بول لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا آگے نبی پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ قرضہ بطول کا میراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباحلہ میں ہیں پردہ بطول کا پتہ نہیں کیسی سترتے بندے دید آدھری کسی ہے دونوں مباحلہ میں مختلف کر رہا ہے جی بسم اللہ نہیں میں نے اپنے بھائی دایا ساں سے پچھے بھی جرنائل بیٹھا ہے تو اس واسطے بھی نبی پاک دینا ہاتھ نال حسن علیہ السلام سینے نال اچھا اچھا سینے نال حسین علیہ السلام ایک قدم چاہویں ہاتھ بان کے میں کہاں یا رضو اللہ حسین علیہ السلام دادنا جزا کے رہاں ایک منت کھڑا کردہ ہیں ایک پچھو شبیر دی ماں بھی نالے اگر مولا حسین چاہو جناب سیدہ کڑیو جو ماں و دی ہاتھ اس پتر چنگے لگ دیں تو سی تو دین دے ذاکر بڑھ کے جا رہے ہو آئے آئے فرمایا اگر حسین دیا پتول کو تو کل مورخ لکھے گا چھوٹے بچے گھر ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے رسول مجبوراں لے گئے میں مجبوری میں نہیں میں دین کی ضرورت لے گیا ہوتے نظران دے نصارہ جلے تورن دا ماحول نصارہ نے رٹھا ہمت انگوشے ہر بندہ سب دے ذہن تک بات بھی پہنچ گئی ہے میں جناب تک میری مجلس بھی آگئی ہون توجہ کرنا اسے وست ساری بات شروع کی تھی اس جلے ناں تردہ رٹھا نا اوہ دی جڑی آنج لگی ہوئی پاک گئی نا وہیں جے کھول گئی پوپ دی وڈے پوپ دی جس موبال نے دا چیلنج قبول کیتا ہے اینج پاک کھول گی تو اسے اینج گالج کپڑا پا لے پاک گلا اسے دور اٹھتا دی ٹھانا ہے نا سچیان پردہ پایا تھے اینج کانگیتی تھی امت اللہ پاس ہے آپری نا قوم اللہ پاس ہے ہاتھ بات دے آتا ہے جو جو کچھ ہے ایس چادر ایچ رکھو ہار من جاؤ انہوں نے کیوں منی اسے ایک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اسے اگر کیوں اسے اگر بیس نہ کرو اے جڑی آدھج پہی ٹردی ہے نا یہ اس بدعا کی تھی نا کائنات غرق ہو جائے اگلی گالتے میں ویدھاں بڑا عزدار مجمع میرا شیعہ سنی حضرات جی چھتے بیٹھے ہو کبرتے آپ نہیں اپنی نہ تو حسین سانجا میکنہ کون جس دا نبی دے ویڑی دا در سینے تک اتر گیا تو دی ہائے نکل گئی عیسائی حاتبان کی پیاد ہے ایدھا ٹورن دست دائے اے اللہ دے دین پیچھے پہلی وریبہ ہے اللہ اکبر تولی ہائے قبول ہو گئے علید ہی اندھیاں راضی ہوں میں بسم اللہ کا آئے کردہی ہو جاں دکھی ہو جاں جلدی ہو جتے باپ اللہ اکبر تاریخ دے دو دربارہ ویچ دو بیویاں کھڑیاں رہی ہیں ایک دھی آئی نبی دی ایک دھی آئی ہانڈو میں ماما اے گل نہیں مٹی دو بھے کے آئے کرنا لی ایک ترہ گھنٹے بھئی نو گھنٹے نروار نو دے دیا رہی ہیں جتا والا یہاں ہن گھر اپنے حقوں نہ پیچانے سنجاتا آئی دیا بشیر دے ہتھے آئی مہار مدینہ دے جلی کنڈی آئی نا بشیر دے ہتھو مہار چھٹ گئے ہاتھ بان کیا دے سعداد دا آدم نانے دے شاعر آگئے امام مدینہ آگئے بیرامہ دی موت دی مکی او امام اللہ پردہ ہٹا کے زخمی آت زخمی متھے تیرا کیا دیئے کتھے مدینہ اما سامنے مدینہ تو انہوں نظر نہیں پیان دا کیا میں منہوں نوشیہ جلالیہ دی گربت آئے نگری بی بی آتی تو مدینہ دیا دیں تیرے پیو دیا قاتلہ اتنا جگایا میں تری داری نظر نہیں پیانا مرحبا مرحبا آئے کر دیو جڑی ازدارو آئے کر دیو ایک آئے ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دی مدینہ دی کنڈی دلائے بیٹھی دے جناب امی کلسوم دے خطبہ ہے نانے دی کبر دو دیکھ کے خطبہ پڑی اس پہلی گل کر کے پہ یا دی نانا ارمان اسے گلدہ اتنا تیرے پترہ نینے ماریا نہیں تو امیر بڑھ کے آئے کیتے یہ تو غریب بڑھ کے جتک آئے نہیں کیتے نانا ارمان تے افسوس اس گلدہ اتنا تیرے پترہ کنے نے ماریا جتنا تیریاں دھیاں نوں ماریا جناب اندہ مادی جولی چو شیعہ ہے نا علیون ولی اللہ جولی دپڑے ہویا ہو دی ہائے نہ نکلی میں دکھ لگ سی اگلا وین ایسا کی تا زمین مدینہ دی حل گئی چیخ مار کے دی نانا باقی سارے دکھیں تے اے دھی دا وڈا دکھ ہی کیڑا نانا نانا دکھ اے ہی جو ابو سفیان دیا دیا پردیج بیٹھیا مرحبا 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 نانا تیریاں دیا کدے اس بازار کدے اس بازار سامنے ازدار آئے کر دے گیا اللہ میں بسم اللہ کا میں لکھ دفا کا نانا تیریاں دیا کدے اس بازار نبی دی کبرد جناب آلی آگ ان میں دو ایک ہے ایسن پیر نبی دی کبردے آگے جناب آلی آ گڑ کھولی لٹ دے مال دی ایک چولہ چایا جڑا خونہ لدائی این نبی دی کبردے پایا سید مافی سید مافی پوری دنیا جلائف چل رہی ہے سید سیہ آزادی ہیں مافی کبر جدوں اے رہاں تا ہلی نا تے فرمایا دی میری چاہ چولہ میری سینڈ چاہیا تھے ہاتھ لاکے دیا نانا اے پتر دا آوی تو سمجھئے نہیں میں گل تیرے مات مز دیکھ لی پی آدھا نانا اے تیرے پتر دا چولہ ہی کس سویلے راتی میں اپنا چولہ پایا تھا پھر تین پتہ لگ زی مسلمانہ تیرے پتران زیادہ مارے آیا تیری آدھی مرحبا 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 ایک وینڈ دی تیاری کرو جتھے میری نظرہ میں بشیر اعلان کی تا تو چار ہستیاں آئی ہیں بشیر دا اعلان کیسا ہویا جمعہ دا دن نہیں واپسی روٹین علی تا ہر بندہ پڑسی میں دو سترہ کتاب ہی تو آرے حوالے جمعہ دا دن نہیں بشیر جامعہ مسجد مدینہ مسجد النبوی دے سامنے آکے صدر بزارج خطب جمعہ دے پہ مل دے آن تی بشیر آکے مدینہ لے ہو پڑھو نماز نماز کو ہاکے اعلان ہو گیا الحجاب کوئی بچہ بھی گلی اچنا ہو نماز بڑھو تے نماز تو بعد دروازے بند ہوئے کھڑکیاں بند ہوئے خبردار کوئی باہر نہ آئے ایک بندہ مدینہ دا اپنی زوجہ دا ہاتھ پکڑ کے پیادے میں اپنی زوجہ نوا کیا وانج پتہ کارپونے دو سال بعد حاشمی الحجاب الحجاب پیادے ان کے دائیں زینب وانتے نہیں ہیں آئیو عزت علید شامن آئی نمازینہ آئی چار ہستیاں باہر آئیاں ایک اور تاریخی بات توڑی مافینا دے چار ہستیاں جب پہلی ہستیاں جناب محمد حنفیہ دوسری ہستیاں بی بی ام البنین بندہ سیر چاوی جرہ بینی تیسری ہستیاں ستہ سالہ نی زیفہ مافینا لہر ازدار نو ہر بندے نو چوتھی ہستی بی بی ام سلمان نائی ہر کسے دی آپ نہیں تحقیق لیکن میں آدم بی بی ام سلمان نائی کیونکہ قرآن نبی دی بی بی نو گھرو باہر آمن دی اجازت نہیں دیتا پھر کرو سوال چوتھی ہستی کیڑی آئی بی بی ام لکمان اتنی خموشی چاہی دیتا کہ بعد تاریخ دی پہنچے اکیل دی دی آئی مسلم دی بینڈ آئی بی بی گال کیتی ہے جناب آلیاں دے پیرہ تے حاطرہ کسیعہ برداشت نہیں کر سکتا آئی وَوِلَا آفُغَا مَا تُم کردی آلیاں دے پیرہ تے حاطرہ آئی وَوِلَا آفُغَا مَا تُم کردی آئی وَوِلَا آفُغَا مَا تُم کردی آئی وَوِلَا آفُغَا مَا تُم کردی سر بطی دے دروازے نہ لٹکایا دو گلنا بہنیاں لےو جناب آلیاں سنیاں تیسری گلتے بھائی چیک نکل گئی تیروگ پیہ دیے لاش جرسیاں پایاں سر بھی لٹکایا تو ڈٹھا تے نہیں فرمایا میں نہیں ڈٹھا زیر چاوے بندہ جو نے بری مجلسی چھائے نہیں کر سکیا آدھی اے مین ویق میں او غریب بینہ ستر قدمہ دیوے تھائی جو دو شمر ہو سائن دیاں والا ہے اللہ اکبر ٹور پہی جی یہ تھا ہی ایک وین کر دیاں نمبر پیارے بائی دے حوالے کر دیاں مالک ماں باپ نو نصیب کرے مزید زبان تاثیر عطا فرما اینا دے گھرنل ساتھ پیاری ڈیر سارا ہے اللہ بائی دے نانا ورحو کہا کر محمود رضا غوری صاحب درجات بلند فرما ہے مالک دی امانی چھو میں جناب فاطمہ صغرہ ٹور پہ ہنفیہ پہ آدھیں اے مدینہ ہے میں تیرے پردے دا انتظام کر رہا ہے مسجد جا کے پہ آدھیں او ساڑی عزت رسول دی واجہ تو کرنا لے بعد حسین دے سمجڑتے گئے ہیں آج میں حاشمی سید ہو کے حکم پہ دینا جس جس دھی دا قد تو اڈی دا میری صغرہ دے برابر ہے نا تو اسی نہیں سمجھے اوہ ذرا گھر پی جی آئے آگئے یہاں اٹھارہ بی بیاں برکا ایک کو جیسا آدھی چاچا اتنا اے تمام کیوں انفیہ چیخ مار کیا دے تاکہ ٹوردیوں میں تے پتہ نہ لگے انہاں اٹھارہ چاہوں ساہے ہندی دیئے اسے نو مجلس آدھیں ضروری نہیں جو میں ہر گاتے میں انہت کروں گا سید بادشاہ ان جولی بیلال نے کہی میں انہت کریے اگو ٹوری تے سامنے نظر آیا رت روندہ گھوڑا روکے انفیہ پہیا دن میری دی ایک لازہ ٹھہر سامنے کوئی مرد بیٹھ رہا ہے میں نو اٹھامن دے بین بھل دیئے بھرانو بھل دیئے بھرانو کدے نہیں بھل دی کنیزہ دا حالہ ہٹا کر ڈٹھاستے آدھی چاچہ جنک نہ دے میں بیٹھا ہوں جنہی جو میں سجاد باندھا آئے مرحبا 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 جنہا ہاتھ بھی ہے بڑیا ماتا مستے اوہ باندھا ہاتھ کھولے تے سینے ترکے ہر بندے ناتے گال نہیں باندھا ہوں جنہی جو میں سجاد باندھا آئے آہ مسلمان مٹی تباہ کے تاں کھڑے رونے آہ بیتالی سال دا چاچہ چبیاں سالان دا بطریہ تے اے گل رومن دی ماما بینہ نال رلا کے چاچے دی داڑی کالی آئی بطریہ دی داڑی سفید آئی پونے دو سال بعد چاچے گھوڑا روکیا بطریہ دے کول تے چاچے دا بطریہ تے سلام سنو سید پہ آدھا ہے السلام علیکہ یا ایوہ الزعیف بڑھڑا مسافر بیمار میرا سلام ہوئی بریہ علیہ علیہ سجادی راتواد پہیے بہی ودا کے یاد علیکہ سلام یبنا امیر المومنین مرحبا 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 امیر المومنین دا بطر میرا ہی سلام ہوئی ہن فیاد المومن ملوم ہونا ہے میں نوی جاننا ہے میرے باپیں نوی جان سجاد وین کی تہتوری آئے نکل ویسی ہاتھ بن کے آدھے کون نہیں جان دا تُو بڑا تیرا گھار بڑا تیرا بیڑا بڑا تُو امیر دا پوترے میں غریب دا پوترہ ہائے کر دا ہوئی ہائے کر دا ہوئی ایک ہی وین کرنا ہے میں ہائے کر دا ہی تُو امیر دا پوترے میں غریب دا پوترہ بسم اللہ میرا سردار کی وین آئے ہو انفیہ اچھے آواز نلاد نہ سکدے بیمار زعیف مصافرن تکلیف نہیں دیتی لیکن آج پہلی بار مجبورن تکلیف پہ یادیں نہ مر گیا سجاد سچا چے دیگل سون کے ہاتھ حکم کا رلی دلال کیسی تکلیف میں آزے رہا انفیہ دین مصافرہ راہ چھوڑ بادشاہ دیدھی لنگنائے آئے 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 راہ چھوڑ بادشاہ دیدھی لنگنائے انفیہ دین کون بادشاہ انفیہ دین کون بادشاہ اسی پہنچ سکتے ہیں سجادہ دین ڈساؤ کیڑا بادشاہ انفیہ دین حسین بادشاہ میں ویند تے بندہ وے کھانجڑ ہائے نہیں کرتا سجادہ دین تھکیا نئے تو وطرہ ساؤ کیڑا بادشاہ انفیہ دین حسین بادشاہ سجادہ دین نئے تھکیا وطرہ ساؤ کیڑا بادشاہ انفیہ دین ارشو فرشتہ بادشاہ مرحبا 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 تیرا ماتم قبول ہوئے تیری آئے قبول ہوئے جنہا ہاتھ ماتم کان بنی آئے چھیکڑی ستر بھی اپڑنا ہو گئی میرے قصدی بادد سجادہ دن میں چھتی شاعر سے نان الباغی سن دارے اس ویلے ہنفیہ دن زیادہ دیر دا میرے کول وقت نہیں جیڑا بھینر لاؤ کے آیا بیٹھے انہوں ہائی دی دعواتے ہنفیہ دن مزافرہ راچ چھوڑ جڑی میرے نالے کھلو نہیں سنگ دی میں پڑھ لیا تم سن لیا سجادی رات ود پئیے ہاتھ بان کیا دا علی دلال میرے نالوی یووائن جڑیاں کھلو نان سگ دیا پرباد باس دنوں نو گھنٹے کھڑیاں ریاں انفیہ دن مزافرہ تنوں اٹھنا پوسی علی دلال میں نئی اٹھ سنگ دا ہنگر سمجھی کیوں نئی اٹھ سنگ دا تمہیں ہاتھ جاؤ کے باکر دے سار دے رکھیں آدھ میرا بہتر بچوں ہی کا بچیا ہے میں نیدی زندگی دی قسمیں میں تاؤں نئی اٹھ سنگ دا پوڑے دو سال بعد مرضی نال بیٹھا کوئی نئی بان دیندہ کوئی نئی کھلون دیندہ انہیں ہاتھ بے کھان جڑا ہے مات میدہ تے ماتم نہیں کردہ انفیہ دن تو بیمار نہ ہووے آج جٹی تیری داڑی نہ ہووے آج میدن اپنے طریقے نہ لوٹھا لوان سجادہ دن کیسا طریقہ آدھن میں موسا نوکرا نہ کھان تیری گھنڈ تے ظلم کر رہنا سجادہ دن لازہ ٹھائر کسے دی حسرت نہ رہ جائے پاکر میری کنڈ تو چولا چا مات میان چولا چاوائے انفیہ مٹی تجھان پییا ہے کنڈ چومکے آدھا اینج لگ دائے تیرے چھڑاوے لالا پوینہ سیادہ دے کون چھڑاوے اور بینہ دے ہاتھ پتے ہویا مرحبا 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 اللہ تیرے ماتم قبول فرماوے اور سیردہ پرسا کرنا لیا زدار کنڈ چھڑواوے بینہ دے ہاتھ پتے ہویا ہے میں چھتی بزار تازیان جلدہ ریاں انفیہ اینج کے ودن آدھن مسافرہ میں کوج حمد کر دا اور میں نے ویکھے آخری میں وینڈ کرا میں کوج حمد کر دا کوج تیرا پتر کرسی علی دلال کے کرسو آدھن ہیک پاسو میں پکڑ دا ہیک پاسو تیرا پتر پکڑ دا اسی دوں میں سہارہ دے کے اٹھا لے لیا اوہ میرا ماتمی جوانو تسی میں دھرموں کی تھی پیو اگر کسی دی بھیڑ باروں گزرے اوہ کانڈ وے کے پیچان لیندیو میرا پھرا بیٹھائے جو دوں ہنفیہ سجاد رو پکڑ لگائے سگرا اپنی چادر لہائیے آدھیے چاچا کوئی گل نہیں نہ اٹھا میں برکا پاکے لگی وینیاں چاچا مسافر نواک تھوڑا اچھا بولے کیوں سگرا آدھیے چاڑن بھولیندہ انج لگدہ ہے میرا سجاد بے آ بولدہ ماتم سوڑا لگدہ ہے بی بی آدھیے میرا سجاد نہ ہوئے کوئی ودھا کے آدھے میں پھر آمویا سجادا آدھیے جوانی کی جگہ یہ سید آدھے میری اکبر کما رد روڑ گیا ہے میرا تھی گیا چما نے تباہ بازار چداخلا صدقے 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 ایک من ضرور آئیں ایک من ضرور آئیں اور چھولی ماں فینا لے کا آخری سطر آدھیے پہلے نہ پوچھ دی میری امام کی دے گئیاں سید آدھے پارا بی بیاں میں لالے باس پھٹیاں چادران آدھیے میری ماں اور باپ اوہ یوں نہ ملے کپڑے والیاں بی بیاں چے آدھیے گھر ربا موجود ہے وات اللہ دینا دے رسا کیوں جھولی کھالی ہے میری امڑی دی میرا کنگی آئے چھوٹا آئے ویرے جیڑی سمدھی آئی پیاؤ دے یہ تھی زکریلے بید شکریلے باکیا ہے آپگر رایی کھالی مجدیoundē جیڑی دیکھا رایی کھالی سوچھنید سے ڈ zod音 کرس steست اور راوeschp موسیقی